بسم اللہ الرحمن الرحیم ایسیس کے ایسیس کے ایسیم میں بڑے ٹاپکس جو کمپریہنسیو ہیں جس میں آپ کی اپینین کی ضرورت ہے تو وہ ٹاپکس ضرور آپ تیار کیجئے اور اس میں جو فیکٹس ان فگرز ہیں ان کو بھی آپ ہائیلائٹ کر کے اپنے پاس کئی نوٹس وغیرہ بنا لیجئے گیا آج ہم ایک نئے ٹاپک پہ بات کریں گے وہ ہے امریکہ طالبان مذاقرات کی منسوخی اس ٹاپک کو ہم جس طریقے سے کور کریں گے میں آپ کو اوورویو دے دیتا ہوں تاکہ آپ کو انڈرسٹینڈ اس حساب سے ہی کریں کہ امن عمل کے منسوخی کی وجوہات کیا ہیں اس میں اور اس پورے پرسیس پہ طالبان کا ردعمل کیا رہا ہے اس کا مستقبل کیا ہو سکتا ہے اور اس کے علاوہ اس پہ ہم اپنا تیزیہ کریں گے کریٹیکل اوورویو پیش کریں گے اور اس کے علاوہ ہم دیکھیں گے کہ اس معیدہ جو منسوخ ہوا ہے اس کے پاکستان پر کیا اثرات ہیں یا ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ ہم امریکہ اور طالبان کا یہ جو امن مذاقرات شروع ہوئے تھے ان کے فیکچولی کب کیا اور تاریخ ہیں کون سی آپ کو یاد ہونے چاہیے ان پہ ان پہ بات کریں گے تاکہ آپ ان کے نوٹس بنا سکیں تو شروع کرتے ہیں اپنے ٹاپک کو سب سے پہلے آپ ایک شیر لکھ سکتے ہیں کسمت تو دیکھ ٹوٹی ہے جا کر کہاں کا مند کچھ دور اپنے ہاتھ سے جب بام رہ گیا سات ستمبر کو امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ نے طالبان وفد اور افغان حکومت کے ساتھ اپنے مجوزہ خفیہ اجلاس موطل کرنے کا اعلان کرتے ہوئے ایک برس کی سفارتکاری کا دروازہ اچانک بند کر دیا اپنے اس حیران کن فیصلے کا اعلان کرتے ہوئے صدر ٹرمپ نے سوشل میڈیا پر جاری پیغام میں کہا یہ بات شاید کسی کو بھی معلوم نہیں کہ طالبان کے اہم رہنما اور افغان صدر مجھ سے کیمپ ڈیوٹ میں الہدہ الہدہ خفیہ ملاقاتیں کرنے والے تھے ان کا مزید کہنا تھا کہ وہ آج امریکہ آ رہے تھے بدقسمتی سے جھوٹے مفاد کے لیے انہوں نے کابل حملے کی ذمہ داری قبول کی جس میں ہمارے ایک عظیم سپاہی سمیت گیارہ افراد ہلاک ہوئے کچھ سیکنڈ میں کیے گئے مسلسل تین ٹویٹس میں امریکی صدر نے طالبان پر الزام لگایا کہ وہ اپنی سعودبازی کی پوزیشن کو مضبوط کرنے کے لیے لوگوں کو قتل کر رہے ہیں صدر ٹرمپ نے طالبان کے ساتھ جاری امن مذاکرات موطل کرنے کا اعلان ایک ایسے وقت میں کیا کہ جب دوہا امن مذاکرات کے نوے دور کے باہد حتمی امن معایدے کی توقع کی جا رہی تھی اور امریکہ کی خصوصی ایل جی برائے افغان مفامت ظلم خلیلزاد اس زمن میں معایدے کا مسودہ لے کر قابل بھی گئے تھے یہ امکان بھی زہر کیا جا رہا تھا کہ امریکہ اور طالبان کے درمیان امن معایدہ کسی بھی وقت تے پائے گا جس کے بعد افغانستان میں اٹھارہ سال سے جاری جنگ کا ختم ہو جائے گا علاموازی صدر ٹرمپ کی ٹویٹ سے چند گھنٹے کے بل ایک سینئر طالبان رہنمان نے بتایا تھا کہ امن معایدہ مکمل طور پر تیار ہے اور صرف اس پر دستخط ہونا باقی ہیں امن عمل کی منسوخی کی وجوہات کیا ہیں اس پر ذرا روشنی ڈالتے ہیں دعا مذاکرات کے نوے راؤنڈ کے بعد امریکی اور طالبان مذاکرات کاروں نے میڈیا کو بتایا تھا کہ فریقین امن معایدہ کے مسودے پر متفق ہونے کے بلکل قریب پہنچ چکے ہیں پھر صدر ٹرمپ نے اچانک امن مذاکرات ختم کرنے کا اعلان کیوں کیا اس حوالے سے تیزیہ کار مندرجہ زیل آرہ پیش کر رہے ہیں نمبر ایک امریکی فوجی کی ہلاکت یا اندرہوں نے دباؤ اگرچہ صدر ٹرمپ نے مذاکرات کی منسوخی کی وجہ قابل میں ہونے والے خودکش حملے میں جس میں ایک امریکی فوجی سمیت بارہ افراد ہلاک ہوئے تھے کو قرار دیا تھا تاہم امریکہ طالبان مذاکرات پر گہری نظر رکھنے والے مبصرین اس جواز کے قائل نہیں کہ صرف ایک امریکی فوجی کی ہلاکت پر انہوں نے طالبان کے ساتھ مذاکرات منسوخ کرنے کا اتنا بڑا فیصلہ کر لیا ان کا کہنا ہے کہ اس کے پیچھے امریکی سیاست میں متحرک وہ لابی ہو سکتی ہے جو امریکہ اور طالبان کے درمیان ہونے والے امن معیدے کے خلاف ہے اور سمجھتی ہے کہ اس معیدے کے بعد بھی افغانستان میں امن ممکن نہیں ان کے نزدیک یہ معیدہ طالبان کے سامنے گھٹنے ٹکنے کے مترادف ہے امریکی صدر کا پیش کردہ جواز اس لیے بھی قابل اتنا نہیں کیونکہ ایک تو طالبان کی جانب سے امریکی فوجیوں کے انخلاص سے پہلے جنگ بندی کی یقین دیانی نہیں کرائی گئی تھی دوسرا روانسال کے اندر ہی اس جنگ میں ایک دو یا چار نہیں سولہ امریکی فوجی حالاک ہو چکے ہیں اور اسی جنگ کے دوران طالبان اور امریکی نمائندے ظلم خلیلزاد کے درمیان مذاکرات تیزی سے کامیاب سمجھوتے بلکہ بظاہر کامیابی کی جانب بڑھ رہے تھے اگر تب امریکی فوجیوں کی حلاکتیں مانے نہ ہوئی تو پھر اب ایسا کیوں ہوا موجودہ حالات کے تناظر میں بھی امریکی صدر کا جواز بے معنی معلوم ہوتا ہے کیونکہ مذاکرات کے باوجود افغانستان میں امریکی نیٹو اور افغان فورسز کے طالبان کے خلاف حملے جاری ہیں اور دونوں متحارب گروپ ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں ایسے میں صرف طالبان پر الزام لگا کر امریکی صدر کا امن مذاکرات کو معتل کرنے کا اعلان سائب معلوم نہیں ہوتا پاکستان کے سابق سینیٹر اور سیاستدان افراسیاب خٹک جو کہ افغانستان کی سیاست پر گہری نظر رکھتے ہیں کے مطابق امن مذاکرات کی منسوکی کی وجہ امریکہ کے اندر امن معیدے کے خلاف دباؤ ہے جو ایک عرصے سے موجود تھا انہوں نے کہا امریکہ میں ان کے ماہرین بعض سویلین فوج اور حتیٰ کے کانگریز کے بعد ارکان نے اس معیدے پر سخت تشویخ کا اظہار کرتے ہوئے کہا تھا کہ یہ ایک انتہائی خطرناک معیدہ ہونے والا ہے جو افغانستان میں امن کے بجائے مزید جنگ کا سبب بنے گا اس معیدے کے مخالفین میں صدر ٹرمپ کی اپنی پارٹی کے سینیٹر لنڈ سے گرہم سرے فیرست ہیں اور دوسری وجہ یہ ہے کہ مفادات کا ٹکراؤ سیکیورٹی امور کے کچھ ماہرین کی رہے ہے کہ طالبان نے امن مذاکرات پر اثر انداز ہونے کے لیے اپنی کاروائیاں بڑھا کر ان کا کہنا ہے کہ امن مذاکرات کے دوران سیاسی اور اسکری دباؤ بڑھانا ایک عمومی عمل ہے کندوس پر حملے کر کے طالبان اپنی اسکری طاقت کا مظاہرہ کر رہے تھے تاکہ امن مذاکرات کے دوران وہ اس سے فائدہ حاصل کر پائیں افغان طلبان تاہم اس تاثر کی نفی کرتے ہیں ان کا موقف ہے کہ جب تک تمام فریق سیز فائر پر رضا مند نہیں ہو جاتے تب تک طلبان پر بھی حملے روکنے کی ذمہ داری آئیت نہیں ہوتی طلبان کے مطابق افغان سیکیورٹی فورچز بھی ان کے جنگ جوہوں کو نشانہ بنا رہی ہیں اگر دیکھا جائے تو اس تنازع کے تمام فریق امریکہ طالبان کابل اور اسلام آباد امن موعدہ چاہتے ہیں لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ یہ ایسا یہ سب کچھ ایسا کوئی بھی موعدہ اپنی شرائط پر کرنا چاہتے ہیں صدر اشرف غنی کی حکومت کے وشنگٹن سے اپنے طالب مطالبات ہیں اشرف غنی افغانستان میں ہونے والے صدارتی انتخابات اور مستقبل میں ایک ایسا سیاسی نظام چاہتے ہیں جس میں طالبان کو برطری حاصل نہ ہو تمام فریق اپنی اپنی پوزیشن مضبوط بناتے ہوئے امن عمل میں حصہ لینا چاہتے ہیں تیسری وجہ طالبان کی سخت گری امریکہ کے ساتھ مذاکرات میں افغانستان میں سیز فائر بھی ایجنڈے میں شامل تھا اور اس پر مذاکرات کے نوے دور میں کافی پیش رفت بھی ہوئی لیکن ایسا نہ ہو سکا اس تمام معاملے سے ظہر ہوتا ہے کہ طالبان موقع کا فائدہ اٹھانے کے لیے سیاسی طور پر بھی ابھی نپکتا ہے معروف سیاسی سمی یوسف زی کہتے ہیں کہ امریکہ کے ساتھ مذاکرات کے دوران طالبان کے زیادہ تر مطالبات مان لیے گئے تھے اس کے باوجود جب خلیل ذات قابل گئے تو طالبان نے ایک خون ریز حملہ کر دیا امن معدہ اب بھی بچایا جا سکتا ہے لیکن اس کے لیے طالبان کو لچک کا مظاہرہ کرنا ہوگا اگر طالبان ملک گیر سیز فائب پر رضا مند ہوتے ہیں تو امریکہ مذاکرات کی میز پر واپس آ سکتا ہے چوتھی وجہ الیکشن تک کے لیے وقت کا حصول ایک رائے یہ بھی سامنے آ رہی ہے کہ امریکی صدر آئندہ برز ہونے والے صدارتی انتخابات میں امریکی عوام کے سامنے افغانستان سے امریکی افواج کے انخلاق کو اپنے موجودہ دور حکومت کی ایک بڑی کامیابی کے طور پر پیش کرنا چاہتے ہیں چین کے ساتھ جاتی جنگ سے امریکہ کی دولتی معیشت سے عوام کی نظریں ہٹانے اور آئندہ صدارتی انتخابات میں امریکی کامیابی کو یقینی بنانے کے لیے ان کے پاس اور کوئی چارہ باقی نہیں کہ وہ اس عمل کو تھوڑا تاخیر کا شکار کر دیں جنوبی ایشیائی امور کے ماہر اور میڈل ایسٹ انسٹیٹوٹ میں پاکستان سینٹر کے ڈائریکٹر مارون وائن بانگ کے خیال میں صدر ٹرم بہرحال طالبان کے ساتھ مذاقرات میں کسی نتیجے پر پہنچنے کے خواہش مند تھے وہ اپنی انتخابی مہمیں اپنے لوگوں کو بتانا چاہتے تھے کہ میں نے اپنے فوجیوں کو باحفاد افغانستان سے نکال لیا ہے اور ایک طویل جنگ کو انجام تک پہنچایا ہے اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہوگا کہ افغانستان میں امریکی کٹ پتلی اشرفغانی حکومت کو بھی کچھ وقت مل جائے گا جس کے دوران وہ بین الاقوامی برادری کی کوششوں سے مستقبل کے سیاسی سیٹ اپ کے حوالے سے طالبان سے سعودی بازی کر سکیں گے معروف افغان تیزیہ کار نجیب ننگیال کے مطابق امریکی صدر کے فیصلے سے اب تینوں فریقوں کو کچھ فرصت ملے گی اور اتفاق رہے سے دوبارہ امن مذاقرات میں شامل ہونے کا موقع ملے گا ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ کوئی بھی جنگ جنگ پر ختم نہیں ہوتی مذاقرات پھر بھی ہوں گے اور مذاقرات کے ذریعے ہی امن آئے گا طالبان کے ساتھ امن مذاقرات کی منسوخی سے سب سے زیادہ فائدہ افغان حکومت کو بظاہر اس لئے ہو رہا ہے کہ ان کی اور امریکہ کی ترجیحات میں واضح فرق ہے امریکہ کی پہلی ترجیح امن مہدہ ہے جبکہ افغان حکومت کی پہلی ترجیح آنے والے صدرت انتخابات ہیں پانچویں وجہ یہ ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ کے اندرونی اختلافات طالبان کے ساتھ امن مہدے کے حوالے سے صدر ٹرمپ کی انتظامیہ واضح طور پر دو حصوں میں تقسیم نظر آتی ہے ایک طرف وہ لوگ ہیں جو طالبان سے کسی مہدے کے حق میں ہیں اور وہ کسی سیاسی سمجھوتے کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں اور دوسری طرف وہ ہیں جو طالبان کے ساتھ کوئی سمجھوتا نہیں کرنا چاہتے کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ طالبان کافل اعتمار نہیں ہیں اس اختلاف میں سیکرٹری خارجہ مائک پومپیو اور حال ہی میں برطرف کیے گئے قومی سلامتی کے مشیر جان بولٹن شامل تھے علاوہ آزین امریکی فوج خود بھی چاہتی ہے کہ ان کی افغانستان میں کچھ نہ کچھ موجودگی رہے جبکہ افغان عوام بھی نہیں چاہتے کہ امریکی اور نویٹو افواج کا وہاں سے مکمل انقلاہ ہو کیونکہ وہ اس کے نتیجے میں طالبان کے اصل و رسوخ میں اضافہ سے پیدا ہونے والی صورت حال کے حوالے سے خوف اور تذبذب کا شکار ہیں چھٹی وجہ طالبان کا فتح کا اعلان بی بی سی کے مطابق طالبان امریکہ کے ساتھ ہونے والے ممکن امریکہ کے ساتھ ہونے والے اس امن موہدے کو اپنی فتح قرار دے رہے تھے اور ایسی اطلاعات تھیں کہ وہ موہدے کے بعد افغانستان کے مختلف علاقوں میں جشن منانے کی تیاریاں بھی کر رہے تھے اس فاتحانہ سوچ کے پیچھے صدر ٹرامپ کا افغانستان سے تمام امریکی انخلاص یا نکالنے کے حوالے سے بیان تھا اس کے علاوہ طالبان یہ سمجھ رہے تھے کہ امریکہ ویسے ہی افغانستان سے نکل رہے اور مذاکرات کر کے وہ اس قطعے سے بائزت طور پر نکلنا چاہتا ہے دوسری جانب امریکہ کی جانب کی سربرائی میں امریکی وفد نے قطر میں طالبان کے وحد کے ساتھ مذاکرات کا آغاز کیا تو امریکی ایلچی نے کہا کہ وہ طالبان کے ساتھ مذاکرات میں چار اہم نقاط ہیں نمبر ون افغان سرزمین کا امریکہ اور اس کے ادھادیوں کے خلاف استعمال نہ ہونا دوسرے نمبر پر امریکی اور بین الاقوامی افواج کا انخلاء تیسرے نمبر پر افغان حکومت کے ساتھ بین الافغان مذاکرات چوتھے نمبر پر جنگ بن دی تاہم کئی ماہ کے مذاکرات کے بعد ان چار میں سے صرف دو پہلے جو ہیں نقاط پر ہی بیعث ہوتی رہی جبکہ آخری دو نقاط کو بین الاقوام مذاکرات کے لئے چھوڑ دیا گیا بین الافغان مذاکرات کے لئے چھوڑ دیا گیا طالبان آج بھی اپنے اس موقع پر ڈٹے ہوئے ہیں کہ وہ افغان حکومت کے ساتھ حکومت کی حیثیت سے مذاکرات نہیں کریں گے اور ان کے بقول سیس فائر پر بین الاقوام بین الافغان مذاکرات میں ہی بحث ہونی چاہیے یا ہوگی اس کا مستقبل کیا ہو سکتا ہے افغانستان اور پاکستان کے لئے امریکہ کے سابق خصوصی نمائند جیمز ڈومن کا کہنا ہے کہ کیمپ ڈیوڈ میں طالبان کے ساتھ خفیہ مذاکرات منسوخ کرنے سے متعلق صدر ٹرم کا فیصلہ ان کے مخصوص سمابی انداز کو ظاہر کرتا ہے کیونکہ وہ اکثر اپنے فیصلے تبدیل کرتے رہتے ہیں جن سے نہ صرف ان کے مخالفین تضبزب میں مبتلا ہو جاتے ہیں بلکہ ان کے اتحادی بھی شش و پنج میں پڑ جاتے ہیں طالبان کے ساتھ بات چیز مستقل طور پر بند نہیں ہوئی اور یہ ہر صورت دوبارہ شروع ہوگی تاہم سوال یہ ہے کہ ان مذاکرات کو دوبارہ شروع ہونے میں کتنا وقت لگے گا ایک سوال یہ بھی ہے کہ مذاکرات متعطل کے بعد کیا صدر ٹرم افغانستان سے پانچ ہزار امریکی فوجیوں کو واپس بلانے کے اپنے بیان پر قیم ہیں یا نہیں اسی حوالے سے دفاعی تیزیہ نگار میجر جنرل ریٹائر اجاز آوان کہتے ہیں میرے خیال میں دونوں فریق مذاکرات پر واپس آئیں گے کیونکہ صدر ٹرم فوجوں کو نکالنا چاہتے ہیں لیکن پینٹا گون پومپیو اور کچھ اور اناثر اس کے حق میں نہیں بھارت اور افغانستان حکومت بھی مذاکرات کو نکام بنانا چاہتے ہیں کیونکہ اس معاہدے سے فائدہ پاکستان طالبان اور امریکہ کو ہوتا نظر آتا ہے افغانستان ٹرم کا کے امریکی صدر کے فیصلے کے بعد ماہرین اب یہ بھی سوچنے لگے ہیں کہ وہ افغان بریکزٹ کر سکتے ہیں یعنی افغانستان سے فوجیں بنا کسی معاہدے کے اچانک نکال سکتے ہیں صدر ٹرم اب بھی کسی معاہدے کا خیر مقدم کریں گے تاکہ وہ اسے اپنی انتخابی مہم میں لے جا سکیں وہ سیاسی بطری کی بنا پر کسی معاہدے کے بغیر بھی افغانستان سے فوجی نکال سکتے ہیں اگر ایسا ہوا تو ہم اسے افغان بریکزٹ کہیں گے تاہم اس کے اثرات سنگین ہوں گے اور اس پر طالبان کا رد عمل کیا ہے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرم کے طالبان کے ساتھ امن مذاکرات منصوب کر دینے کی اعلان کے بعد طالبان نے رد عمل میں کہا کہ مذاکرات کی منصوبی کا سب سے زیادہ نقصان امریکہ کو ہوگا طالبان کے ترجمان زبی اللہ مجاہد کی جانب سے جاری ہونے والے بیان میں کہا گیا کہ اب جب امریکی صدر نے اسلامی امارات کے ساتھ مذاکرات کی منصوبی کا اعلان کیا ہے تو اس کا سب سے زیادہ نقصان خود امریکہ کو ہوگا ان کے اعتبار کو نقصان ہوگا اور ان کا امن مخالف موقف دنیا کو نظر آئے گا اور ان کی جان اور مال کا نقصان زیادہ ہوگا طالبان کی جانب سے اس بیان میں مزید کہا گیا کہ طالبان وفد کو امریکہ جانے کا امریکہ کے خصوصی نمائند ظلم خلیجزاد نے اگست کے آقے میں دیا تھا لیکن انہوں نے یہ دورہ امن معیدے پر دست خط کرنے تک ملتوی کیا تھا طالبان کے تجمعان زبی اللہ مجاہد کے مطابق انہوں نے گزشتہ 18 سال کی جدود میں یہ ثابت کر دیا کہ جب تک افغانستان سے تمام بین الاقوام میں افواج کا انخلاء نہیں ہوتا وہ کسی دوسری چیز پر مطمئن نہیں ہوں گے اگر اس کا ہم تیزیہ کریں تو کیا ہم اس میں سے باتیں کر سکتے ہیں کیا اخذ کر سکتے ہیں امریکی صدر ڈونل ٹرم کا افغانستان میں امن کی خاطر طالبان سے جاری مذاقرات کا این اس وقت منسوک کرنا جب طویل بات چیت کے سبر آزمہ مراحل کے بعد معیدے پر دست کاتھ ہونے والے تھے دنیا کے ہر امن پسند شہری کے لیے سخت فکر مندی کا باعث ہے طالبان ترجمان نے رد عمل میں دھمکی دی ہے کہ امن عمل کی منسوکی سے امریکہ کو پہلے کے مقابلے میں کہیں زیادہ نقصان بدداشت کرنا ہوگا لیکن اس کے باوجود ہماری طرف سے بات چیت کے دروازے پھر بھی کھلے رہیں گے اس بیان کا مطلب واسط طور پر یہ ہے کہ خون ریزی کے جن حالیہ واقعات کی وجہ سے صدر ٹرمپ نے مذاقرات منسوک کی ہیں ایسے واقعات افغانستان میں بہت بڑے پیمانے پر اثر نو شروع ہو جائیں گے یہ صورت حال دنیا کو قتل و غارت گری اور تبایی و بربادی سے پاک دیکھنے کے خواہاں کسی بھی شخص کے لئے قابل قبول نہیں ہو ہو سکتی اور ایسا ہوت بھی تو بل آخر کچھ وقت گزرنے کے بعد دوبارہ بات جیت ہی اس مسئلے کا حل سے نکلے گی افغان استان میں امریکہ کا 18 سالہ تجربہ اور اس خطے کی پوری تاریخ یہی بتاتی ہے اس تناظر میں امریکی سیکٹری خارجہ مائیک پیمپیو کا ایک انٹرویو میں یہ اظہار خیال امید افضا ہے کہ طالبان سے مذاکرات کے بحالی خارج از امکان بلکل ایسی بات نہیں ہے بلکہ دوبارہ مذاکرات ہو سکتے ہیں امید ہے کہ طالبان اپنے رویہ بدلیں گے اور یہ معاملہ مذاکرات کے ذریعے ہی حل ہوگا بلاش کو ہوش مندی سے کام لیتے ہوئے مذاکرات کی جلد از جلد بحالی کو یقینی بنانا چاہیے اور اس کے پاکستان پر کیا اثرات ہو سکتے ہیں موجودہ حالات میں کہ جب پاکستان پہلے ہی معاشی اور شیسی طور پر شدید بورانوں کی ضد میں ہے اس پر مزید دباؤ بڑھے گا کیونکہ افغانستان میں امن مذاکرات کی منسوکی کے نتیجے میں اگر پاکستان میں بد امنی پیدا ہوئی تو ملک میں جاری رہا سہا کاروبار بھی مشکلات کا شکار ہو جائے گا حکومت جو پہلے ہی معاشی سرگرمی بڑھانے میں ناکام ہو چکی اور مہانہ بنیاد پر ٹیکس جمع کرنے کے اپنے اہداف تک حاصل کرنے میں ناکام ہو چکی ہے اسے اور زیادہ ناکامی کا سامنا کرنا پڑے گا اس معاشی دباؤ کے اثرات سیاست پر اس طرح نمائیہ ہوں گے کہ حکومت جب ٹیکس ہی جمع نہیں کر سکے گی تو ظاہر ہے ترکیتی منصوبے سمیت تعلیم اور سیاد کے شعبے میں عوام کو ریلیف کیسے پہنچائے گی امریکہ کی جانب سے امن مذاکرات موطل کیے جانے کے اعلان کے بعد افغانستان میں امن عمل جاری رکھنے کے لئے پاکستان افغانستان اور چین کے بامی تعامن کی ضرورت پہلے سے کئی زیادہ بڑھ گئی ہے یہ معاملات یہ معاملات ان ممالک کے ملک بیٹ اور مشاورت اور تعامن سے ہی بڑھ سکتے ہیں بامی تعامن کی ضرورت پہلے سے کی گناہ زیادہ اہمیت بھی اختیار کر گئی اور ضرورت بھی پڑ گئی کہ یہ معاملہ یہ ممالک زیادہ محصر طور پر اپنا مصبت کردار ادا کریں تاکہ میت کے ساتھ ساتھ اثر رسول بھی استعمال کرنا چاہیے تاکہ افغان حکومت طالبان اور امریکہ کے مابین پر امن افغانستان کے قیام کے لئے بمقصد مذاکرات کا آغاز ہو سکے جو کامیابی کے ساتھ اپنے منطقی انجام کو بھی پہنچے کیونکہ پر امن افغانستان ہی دراصل خوشحال پاکستان کا زامن ہے اچھا اب ہم تاریخی جو امپارٹنٹ ایمیٹس ہوئے یا جو مختلف تاریخ آپ لوگوں کو یاد رکھنے چاہیے امریکہ طالبان امن مذاکرات کب کیا ہوا یہ آپ نے نوٹ کرنا ہے حالیہ امن مذاکرات کے سلسلے میں امریکہ اور طالبان کے مابین پہلا برائے راست رابطہ جولائی 2018 میں ہوا جب امریکی اکام نے خوفیہ طور پر قطر میں طالبان رین ماؤں سے ملاقات کی پانس ستمبر 2018 کو ظلم خلیل خارجہ میں صدر ٹرم کے خصوصی مشیر برائے افغانستان کے طور پر شامل کیا گیا جس کا مقصد جنگ کے خاتمے کے لئے افغان دھڑوں کے درمیان امن عمل میں سہولت فرام کرنا تھا 12 اکتوبر 2018 کو ظلم خلیل داد کی قیادت میں امریکی وفد اور طالبان کی ملاقات قطر میں ہوئی دسمبر 2018 میں طالبان نے اعلان کیا کہ وہ امریکی حکام کے ساتھ قطر میں دوبارہ ملاقات کریں گے 25 فروری 2019 کو طالبان اور امریکہ کے درمیان امن مذاکرات کا آغاز ہوا جس میں اہم طالبان رینما ملا عبدال گھنی برادر بھی موجود تھے مذاکرات کے بعد خلیل داد نے اعلان کیا کہ مذاکرات کا یہ مرحلہ ماضی کی نسبت زیادہ تعمیری رہا اور فریقین نے امن موہدے کا مسودہ تیار کرنے پر اتفاق کیا ہے موجود موہدے کا بنیادی نکتہ یہ تھا کہ امریکی اور بین الو قوامی فوج افغانستان سے چلی جائیں گی جب کہ طالبان دیگر جنگ جو گروپوں کو افغانستان سے آپریٹ کرنے کی اجازت نہیں دیں گے ان مذاکرات میں پاکستان نے اہم کردار ادا کیا تاہم افغان صدر اشرف گنی کو بات چیز سے دور رکھا گیا 12 اگست 2019 کو تک امریکہ اور طالبان کے درمیان مذاکرات کے آٹھ دور مکمل ہو چکے تھے 30 اگست 2019 کو ظلم خلیز جاد نے اعلان کیا کہ امن موہدے کا مسودہ تیپ آ گیا ہے جس کی صدر ٹرمپ سے حتمی منظوری کا انتظار ہے امید کہتا ہوں کہ افغانستان حکومت طالبان اور امریکی حکومت کے درمیان جو ایک تذبذب کا سلسلہ ہے اور جو مذاکرات چل رہے ہیں اور جو منسوخ ہوئے جو ہم نے کریٹیکل اوور ویو کیا اور جو مختلف چیزیں ہم نے ڈسکس کی تو آپ کو یہ کافی اس سے فائدہ ہوگا اور پورا ٹاپک آپ کو کافیت تک میٹیریل مل جائے گا جس کو آپ کسی بھی کو اٹیمٹ کرنے میں ایز اینپوٹ بھی کہیں نہ کہیں ایز ایز ریفرینسز یوز کر سکتے ہیں اور مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں اور اجادت دیجئے اللہ حافظ